پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیکر دھرنی اس وقت ہمارے ساتھ نیٹی فرید آباد سے ودائک ہیں نیرش شرما کانگرس سے ودائک ہیں لیکن ان کی گتیویدیاں ان کی مومنٹ ان کا ایک جوش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ انہوں نے کل ہی جس پرکار سے فرید آباد کے اندر ایک سرکاری کالیلے میں شراب پیتے کچھ کرمچاریوں کو وہاں پکڑا کیا کاروائی ہوئی یہ انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے شرما جی کیا معاملہ تھا جب آپ نے وہاں پر سرکاری بیلڈنگ اندر شراب پیتے لوگ پکڑے وہ کون تھے ان کے بارے میں کیا جانکاری ملی کیا کاروائی ہوئی آگئے نوشکار جی دیکھئے وہ سب سے پہلی بات سرکاری کاریالے کے ساتھ ساتھ بوشٹر تھا جسے ہم جلگر بولتے ہیں اور اس جلگر سے لاکھوں لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے جلگر پہ سرکار ایمپلوئی جس نے نہیں لگاتی کہ موٹر کا بٹن آن آف کرنا ہے اس کی جل کی سرکشہ بھی ہوتی ہے کل کو کوئی آدمی تو باہر سے آگے جہر بھی ملا جائے گا اس پانی میں علاقے کے لوگ بھی بیمار پڑ سکتے ہیں کئی دن سے مجھے ایسی شکایت تھی کہ یہاں پر جو وار کاریالے بھی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ رنگرگلیاں مناتے ہیں میں پھریدہ آواز سے چنڈیگڑ کے لیے نکلا میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ بھائی شاہب یہاں پر یہ پروگرام چلنے والا ہے میں سیدھا دلی سے واپس ہو لیا وہاں پر میں پہنچا اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس وار کاریالے سے جو سمبندت پولیس چوکی ہے اس کی دوری ماتر ایک منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے میں تقریباً آٹھ چالیس پہ وہاں پہنچا ایک پورٹل والے ساتھی تھے ہمارے ساتھ بہت لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا بات لیک آؤٹ بھی ہو سکتی تھی اور وہاں ہم جا کے گئے ہمیں کمرے کے اندر سب بگاہٹ نجر آئی وہ پورٹل پہ سب نے دیکھا ہے لائی ہم نے قانون کو پالنا کرتے ہوئے قانون کو مانتے ہوئے سمیدان میں بیسواس رکھتے ہوئے بھارت کے انہوں نے کمرہ اندر سے بند کر رکھا تھا ہم نے باہر سے بند کر دیا میں نے چوکین چار صاحب کو پھون کیا میں نے سچو صاحب کو پھون کیا تقریباً ان کو پندرہ منٹ لگ گئے وہاں آنے میں جو کی سوا منٹ کی ایک منٹ کی دوری تھی واکنگ کی آنے کے بعد ان کی موجودگی میں کمرہ کھولا گیا لائیو پہ ساری چیزیں نجر آ رہی ہیں کمرے کے اندر ایسی چل رہا تھا پھر چل رہے تھے بڑے بڑے پتیلے تھے پلنگ پڑا ہوا تھا سرکاری دفتر میں پلنگ کا کیا کام ہے ہو ہی نہیں سکتا کوئی آپ سوئیم سمجھدار ہیں سرکار سونے کے لیے تنکھانی دیتی کسی ملاجم کو رات کی بھی ڈوٹی ہے تو اس کا کام کام کرنے کا ہے سونے کا نہیں ہے اور ایک کونے میں شراب انہوں نے اڑیل دی تھی کچھ پی لی تھی کہ شراب نہ ملے وہاں شراب کی بوتل جس میں کچھ بوندے تھی خالی بوتل ملی چکھنے کا سمان ملا اسی سمیں میں نے نگر نگم کمیشنر کو بھی پھون کیا کہ میڈم جی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی کو بھیجی ہے ایسے ایسے یہاں سرکاری بھون میں اس طریقے سے یہ گلت کام ہو رہا ہے وہ وہاں پر موقع پہ اس وار کے پارشد اور جائی ملے پارشد تو بیچ رستے میں سے گائب ہو گئے تھے پھر جب میں نے پولیس پہ آسیف لگایا تو انہوں نے بات کر کے ان کو بلایا وہ چوکی میں آئے جبکہ پولیس کسٹڈی میں آنا چاہیے تھا چوکی میں آنے کے بعد انہوں نے سراب کے نصے میں کہا کہ مجھے تو نیرہ شرما کے خلاف بھی درخواست دینی ہے اس نے بھی داروپی رکھی ہے میں نے کہا یہ آپ دیجئے درخواست سب کا فرجے دینا میں نے نو بج کے اٹیس منٹ پہ درخواست دیوا اور مجھے بڑے دکھے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاسن پر شاسن اتنا دباب میں کام کر رہا ہے یا میں کہوں نکمہ ہو چکا ہے یہ تو بھلا ہوئے شچو موکے پہ آئے اس سمیں دس بج کے بیس منٹ پہ ایک ودایق کو جو اس نے کمپلینٹ دیا ہے اس کی کاپینوں نے دی بیالیس منٹ لگ گئے اس پہ صرف ایک مہر مارنے میں اور ایک ڈی ڈی آر نمبر لکھنے میں میں نے اپلیکیشن پہ ٹائم لکھا ہے نو بج کے اٹیس منٹ کا گھماتے رہے پھراتے رہے جی پانی پیو چائے پیو میں نے اس میں درکن پیو لکھا تھا کہ بھائی آپ ان کا میڈیکل کرائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ کہنے لگے جی شراب کی بوتل تو کھالی ہے میں نے کہا جو بوتل تھی وہ کونے میں ڈال دی اس سے پہلے وہ پی چکے ہیں تو بوتل شراب جو ان کے میڈیکل کروائے کرم چاریوں گے نہیں صاحب بہت دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری صبح جے ایسی پی صاحب سے بات ہوئی الٹا وہ تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے گیٹ بند کیا گلت کیا ادھارن دینے لگے قانون سمجھانے لگے کہ جی تین سو بیالیس کا پرچہ بھی بڑھ سکتا میں ان کی بنا دیجئے میں نے تو پہلے بھی اکسیجن سلینڈروں کی چوری پکڑی تھی نیرس سرما تو جان کی باجی لگائے گا اپنی جنتہ کے لیے اس سمیں بھی کیا کیا انیا کے نام سے پھائی آر نمبر ایک سوڑتالیس ہیکٹر اکتیس میں درج کر دی انہوں نے یہ جتنا مرجی مجھ پہ دواب بنا لیں بھاچپا والے نیرس سرما جھکڑنے والا نہیں ہے ستہ کا ننگا ناچ یہ کب تک کریں گے آپ کوئی کاروائی نہیں کرو گے جنتہ سب دیکھ رہی ہے آپ گرہ منتری انیلویج سیسمودے پر ملے یا باچیت ہوئی آپ نہیں میں صاحب اس کے بعد میری بات ادوری رہ گی لمبی جائے گی رات گیارہ بجے میں پھر چوکن چارج سے ڈی سی پی کنسن سے بات کر کے نکلا ہوں میں نے کہا جی اور دس بیس پہ میں نے سچوں سے بھی بات کری ہے میں نے کہا جی میرا میڈیکل کرانا ہے تو بتاؤ مجھے چنڈی گھر جانا ہے آج ہماری میٹنگ ہے کمیٹی جی انہوں نے کہا نہیں جی آپ جاؤ پھر بھی میں نے چوکن چارج سے اور ڈی سی بی میڈم سے گیارہ بجے بات کری سوا گیارہ بجے میں نے کہا جی میں باتا چوک ہوں میرے میڈیکل کی جورت ہے تو میں بھی کے آنے کو تیار ہوں نو نے کہا نہیں جی آپ جائیے اور صبح میں ساڑھے پانچ سی بجے آیا ہوں اب میری بیدان سوا کمیٹی کی میٹنگ ختم ہو جائے گی درخواست میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں بچ صاحب سے بھی ملوں گا اس کے بعد میں جو ہمارے مین گارجن ہیں ہمارے ماں ہی باپ ہیں جو ایک بدایق کے سنکل جلالت ہوئی ہے سی پی صاحب کے گھر پہ فون ملا رہا ہوں موبائل پہ فون ملا رہا ہوں ایس ایم ایس کر رہا ہوں صبح گیارہ بجے تک ایس ایم ایس کر رہے ہیں میرے فون کا جواب نہیں دیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ ہم کو ایک چیز بتائی گئی ہے جہاں ہم بدایق بنے ہیں کہ ہم بدایقوں کا گارجن ایک ماں باپ ہمارے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور جب ہم بدایق بن جاتے ہیں اور یہاں بیدان سوا میں آ جاتے ہیں تو دوسرے گارجن ہمارے سپیکر صاحب ہیں میں اپنے سپیکر صاحب کو بھی اپنی ویتھا بتاؤں گا کہ آپ کے نبے میں سے ایک بدایق کے سنگ کل رات یہ بیتی ہے اور مجھے پورا ویسواس ہے اپنے سپیکر صاحب پہ کہ سپیکر صاحب ایک گارجن کی طرح ہمارے صاحب برطاو کریں گے اور ہمیں نیائے دلائیں گے پانڈے جی اگر بات کی جائے سارے اس گھٹنا کرم کی بریکی سے ہریانہ کے جو ہوم منسٹر آنیلویچ اور سپیکر ہیں گیانچند گپتہ دونوں ایسے معاملوں میں زیادہ تر سٹینڈ کھلا لیتے ہیں ان کی عتیت کی ورکنگ دیکھی جائے تو انہوں نے کئی ایسے قدم اٹھائیں اور کاروئییں کی ہیں دیکھو میں کہہ نہیں سکتا جی دیکھو میں پہلے تو اپنے گارجن کے پاس جاؤں گا کیونکہ گارجن گارجن ہوتا جاؤں گا نیلویچ جی کے پاس بھی ایسا نہیں ہے ان کے پاس نہیں جاؤں گا ویدان سبا کی میری کمیٹی کی میٹنگ قتم ہوگی میری فون پہ سپیکر صاحب سے بات ہو گئی تھی میں نے صبح ان کو چندگر بتایا کہ میں نے کہا جی سپیکر صاحب ایسے ایسے میرے سنگ بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پنچکلا تھے صبح وہ میں بھی تھوڑا لیٹ تیار ہوا اور دونوں کے پاس میں جاؤں گا کیونکہ مجھے پورا بھروسہ سپیکر صاحب پہ بھروسہ ویچ صاحب پہ بھی ہے پر ویچ صاحب کیا کبھی کبھی کام لیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا دھائی چو کروڑ کا گھٹالہ تھا یا بیدان سبا میں ہم نے اور سوال اٹھائی پیچھے ایسی میں نے رات کے دو بجے ایک جہی کو پکڑا تھا بوشٹر پہ سرکاری جمین کراہ پہ دے رکھی تھی پرائیویٹ ٹھیکے داروں کو مجھے آٹھ مہینے لگے جی کاروائی کرانے کے لئے اس کے اندر میں مخمنتری جی سے بھی ملا ویچ صاحب سے بھی ملا لوکل بوڑی میں بھی ملا انت میں جب میں نے بیدان سبا میں پرسن لگایا میں اپنے گارجن کی کوٹ میں گیا پرسن کا جواب آنے سے پہلے کاروائی ہو چکی تھی نیرہ جی حرینہ کے اندر نئی بیدان سبا بنانے کی ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے پیرا سیمن کی ریپورٹ کو لے کر چرچائیں چل رہی ہیں کیا کہیں گے نہیں وہ ہمارے عدیقش مہدہ جی کا بیان آیا ہے اور ان کی بہت جائج مانگ ہے کہ ویدان سبا کا نیا پروپ ہونا چاہیے ہمارا بہت سا حصہ پنجاب کے اندر بھی گیا ہوا ہے پیچھے سپیکر صاحب نیتا پرتی پاکش اور باقی سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے بھی گئے تھے جگہ کی واسطہ میں کمی ہے چاہے ویدان سبا کی بات کریں ہم یا باقی اور کارے کلاب کی کریں کرمچاریوں کی بھی کمی ہے اور آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہر چیز کا ایک وقت بدلتا ہے جو ٹیکنلوجی پہلے تھی وہ آج نہیں ہے نئی ٹیکنلوجی کے حساب سے میڈیا کے ساتھیوں کی بھی جروت ہے ہم ویدھائکوں کی بھی جروتیں بڑھ چکی ہیں جیسے ہماری ویدان سبا میں لائبریری ہے لائبریری میں کام کم ہوتا ہے نیٹ پہ کام زیادہ ہوتا ہے حالانکہ سپیکر صاحب نے ہمیں ٹیپ بھی دیا ہے کمپیوٹر بھی دیا ہے بہت سی چیزیں ورچول کرنی ہوتی ہیں اور پری سیمن بھی ہونا بہت جروری ہے کیونکہ نبی سیٹیں ہیں جیسے میں میری ویدان سبا کی بات کروں میری ویدان سبا کی آج عبادی نانا میں بیس لاکھ ہے کچھ کی ووٹ بن گئی کچھ کی نہیں بنی بیس لاکھ لوگوں کو ایک آدمی نہیں سمال سکتا کچھ ویدان سباوں کی عبادی دھائی تین لاکھ ہے کچھ تو ایسے جلے بھی بن گئے ہیں جن کی عبادی بھی دھائی لاکھ ہی رہ گئی ہے اگر جو نئے سیرے سے پری سیمن ہوگا تو لوگوں کو اور زیادہ سبدا ملے گی جن سنکیہ کے حساب سے ہوگا اور زیادہ ہمارے ساتھی چن کے آئیں گے زیادہ لوگ جنتہ کی سیوہ کر پائیں گے نیرہ جی اس کے علاوہ جنرل چرچہ ایک مدہ اور ہے اب تو سینٹر کے کرشی منتری نے انڈیگیٹ کیا ہے کی کسان آئیں اور باچیت کریں کسانوں کے ساتھ بھارہ تیرا دور کی وارتہ پہلے بھی سیرے نہیں جڑی تو ایسی اس تھیتی میں آپ کیا کہیں گے دیکھو پچھلے ویدان سوا ستر میں جب عوشواش پستاب آیا تھا تو ہمارے بڑے بجرگ ساتھی ہیں پتا تلے دادا گوتم جی نے بہت بڑی آباد کی تھی آج تقریباً آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کسانوں کے سنگرش کو سرکار کو بات واتنی کرنی چاہیے اور دادا گوتم کا سجاب ہمیں بہت پسند آیا کہ جیسے پیچھے دیش کے راجہ کہتے تھے نوٹ بندی کے اوپر منڈیٹ ہے انہوں نے ایک اسٹیٹ میں بات کری تھی ڈیڑھ دو سال کے لیے وہ کرسی قانون ہولڈ کرنے کے لیے تیار تھے اب تو سرکار تین سال کی بچی ہے ماتر اور یہ پتا نہیں پرکرتی کا کوب کیا چل رہا کب کرونا آ جائے بھائی تین سال کے لیے آپ اس قانون کو ہولڈ کر دو اور اگلے چناب میں جنتہ جناردن کے بیچ میں صرف اسی مدے کو لے کے جاؤ کہ جی آپ نے ہمیں چنا تو ہم یہ تین کرسی قانون لائیں گے نہیں چنا تو جو نئی سرکار آئے گی وہ فیصلہ کرے گی اور میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی لوگ تنطر میں جنتہ کی عدالت سب سے سربوچ ہے اب سرکار کو اس میں نہ بات کرنی چاہیے نہ بیعث کرنی چاہیے دو سال کے لیے تو وہ مانی جو رہے تھے پہلے بھی جو باتیں ہوئی تھی کہ ہم ڈیر دو سال کے لیے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ایک سال کی بات رہ گئی ہے تین سال کے لیے دادا گوتم کے حساب سے آپ قانون ہولڈ کر دو چناب میں چلے جائیے جنتہ آپ کو منڈیٹ دیتی ہے اس قانون کے اوپر پھر آپ کا منعہ کچھ بھی کریے نیرے شرمہ جی یہ ہے نیرے شرمہ ودائک ہیں فریدہ با جلے سے انہوں نے پیرا سیمن کی جہاں وقالت کی ودہان سوا کا الگ پریسر بنانے کی وقالت کی یعنی جو سپیکر صاحب کا مدہ ہے اس پر کہیں نہ کہیں ان کا سمرسن نجر آیا وہیں یہ جس پرکار سے فریدہ با پولیس پر انہوں نے کوششن مارک لگایا اور اس معاملے کو لے کر سپیکر حرینہ ودہان سوا اور گرہ منتری انیلویج کے دروار میں بھی اپنی فریاد رکھیں گے کیونکہ ایک ودائک کی شکایت پر ریڈ ہینڈ کاروائی کرنے پر بھی اگر کوئی مقدمہ درج نہیں کوئی میڈیکل نہیں ہوئے ان لوگوں کے تو کہیں نہ کہیں نیرہ شرمہ اس بات سے پیڑیت نجر آ رہے ہیں کیمرمند سونیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد